اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے دوستو دوستو آج کے اس مختصر ویڈیو میں آپ کو دنیا کے ایسے چند عجیب اور غریب گھروں کے بالے میں بتاؤں گا جو شاید آپ نے پہلے نہیں دیکھے ہوں گے اسی کی انشاءاللہ مختصر تفصیلات ہوں گی آج کے ویڈیو میں اس سے پہلے آپ سے گزارش اگر آپ میرے چینل خواہش بھی ٹی وی پر نئے ہیں تو کائنلی سبسکرائب کی بٹن کو پریس کر کے سبسکرائب کر لیں اور ساتھی بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو میں تمام آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹس ملتے رہیں تو چلی دوستو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی زبردست ویڈیو دنیا کے آٹھ عجیب اور غریب عجیب اور غریب گھر تو اس میں پہلے نمبر میں ہم بات کرتے ہیں کروکوڈائل ہاؤس آئیوری کونسٹ کی دوستو ہو سکتا ہے کہ آئیوری کونسٹ جانے پر اگر آپ اس گھر کے پاس سے گزریں تو آپ کو ایک جھٹکا لگے کہ اتنا بڑا مگر مچ یہاں کیا کر رہا ہے لیکن درحقیت دوستو یہ ایک آرٹس موسیٰ کالاؤ کی تخلیخی صلاحیت کا شہکار ہے جو انہوں نے تھیری عطا نامی شخص کے لئے ڈیزائن کیا دوستو دلچسپ بات یہ ہے کہ اسے ڈیزائن کرنے والے موسیٰ اس کی تعمیر ہونے سے پہلے ہی اس دنیا سے چل بسے تھے جسے بعد میں عطا نے مکمل کیا تو دوستو دوستے نمبر پر بات کرتے ہیں دنیا کا سب سے پتلا گھر پولینڈ جیہاں دوستو پولینڈ کے علاقے وارثہ میں دنیا کا سب سے پتلا گھر موجود ہے جو محض 36 انچ چوڑا اور 47 انچ لمبا ہے در حقیقت پولینڈ میں جگہ کی کمی کے باعث ایک ہی خاندان کے کئی لوگ ایک گھر میں رہائش پرزیر ہوتے ہیں اس لئے ایک منکار ایڈگر کیرٹ نے دو عمارتوں کے درمیان بچ جانے والی جگہ کو استعمال میں لاکر اس خوبصورت اور انننے گھر کو ڈیزائن اور تعمیر کیا دوستو تیسرے نمبر پر بات کرتے ہیں شارک ہاؤس انگلینڈ کی دوستو اس تصویر کو دیکھ کر آپ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی شارک مچھلی گھر کی دیوار توڑ کر اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہی ہے بلکہ فائبر گلاس سے بنی پچیس فٹ لمبی شارک کا مادل ہے جو گھر کو کچھ عجیب بنانے کے لئے استعمال کیا گیا دوستو نمبر چار پر بات کرتے ہیں اپنی شکل بدل لینے والا گھر ہانگ کانگ جہاں دوستو ہانگ کانگ کے آرکیٹیک گیری چانگ نے اپنے لئے تین سو تین سکوائر فٹ کا اپارٹمنٹ تعمیر کر رکھا ہے مگر اسے کوئی عام گھر مت سمجھیں در حقیقت گیری اس جگہ تیس سال تک مقیم رہے اور پھر انہوں نے اسے محول دوست ان کو جائش کے لحاظ سے انتہائی موثر بنایا کیونکہ اس کی دیواروں کو جب مرضی یہاں وہاں منتقل کر کے اپنی مرضی کی شکل دے کر جگہ بنائی جا سکتی ہے دوستو اس کے بعد نمبر پانچ پر بات کرتے ہیں الٹا سیدھا گھر روس جی ہاں دوستو الٹا سیدھا گھر روس اگر اس گھر کو دیکھ کر آپ کو اپنی بینائی یا دماغ پر شبہ ہونے لگے تو غلط نہیں کیونکہ روس کی ریاست سائیبیریا کے علاقے کرانسو یارسک میں تعمیر کیا گیا یہ گھر الٹا سیدھا ہے یعنی اسے اس انداز میں تعمیر کیا گیا ہے یہ الٹا سیدھا نظر آتا ہے اور اس کے اندر جانے والوں کا تو دماغ ہی گھوم جاتا ہے کیونکہ بستر اور کرسیاں چھت پر پڑی ہوتی ہیں اور پنکہ فرش پر مگر یہ محض آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے اس چیز نے اس گھر کو مقامی افراد سمیت بیرون ملک سے آنے والے سیاہوں میں بہت زیادہ مقبول بنا دیا ہے دوستو اس کے بعد نمبر چھے پر ہم بات کرتے ہیں چٹانی بنگلہ امریکہ کی جیہاں دوستو اگر امریکی ریاست یوٹا میں کوئی دیراک کا نام لے تو اس کا مطلب یہاں ایک خاندان مورون کی ملکیت میں موجود انتہائی انوکہ گھر ہے جو ایک بھر بھری چٹان کو تراش کر پینتیس سال پہلے تعمیر کیا گیا تھا اس گھر کی تعمیر کے لیے اس چٹان میں دھماکے کر کے کمروں اور گودامز وغیرہ کو تعمیر کیا گیا اور اب یہ دیکھنے والوں کو حیران کر دیتا ہے دوستو نمبر سات پر بات کرتے ہیں آئیس ہاؤس جرمنی کی جیہاں دوستو جرمن شہر برلن میں دوہزار پانچ میں ایک بینک نے اپنے کاروبار کو فروغ دینے کے لیے ایک گھر تعمیر کیا جو مکمل طور پر برف سے تیار کیا گیا ہے اس گھر کی تعمیر کے لیے ایک ہزار کے لگ بگ برف کی سیلیں استعمال کی گئی جبکہ اس میں موجود تمام سمان اور سجاوٹ وغیرہ کو بھی برف سے ہی ممکن بنایا گیا ہے تاہم یہاں اتنی زیادہ تھنک ہوتی ہے کہ بہت زیادہ دیر تک کوئی بھی یہاں پر جو ہے وہ رہ نہیں سکتا دوستو اس کے بعد نمبر آٹھ پر ہم بات کرتے ہیں گمبد نمہ گھر انڈونیشیا گیجئے ہیں دوستو گمبد نمہ گھر انڈونیشیا انڈونیشیا کے تاریخی شہر یوگیا کترہ میں زلزلے کے بعد بے گھر ہونے والے افراد کے لیے یہ گمبد یا مقبر نمہ گھر تعمیر کیے گئے تھے یہ نوکہ ڈیزائن ایک امریکی کمپنی ڈومز کا تھا جس نے بے گھر افراد کے لیے ستر ایسے گھر تعمیر کیے جو دور سے دیکھنے پر بہت ہی عجیب نظر آتے ہیں تو دوستو یہ تھے آٹھ ایسے عجیب و غریب گھر یقینی طور پر آپ کو اس ویڈیو سے بہت زبردست معلومات بھی ملی ہوگی اور آپ یقینی طور پر حیلت زدہ ہوئے ہوں گے تو انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کر دیں کمنٹ کر دیں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے دعاوں میں بہت یاد رکھئے گا فی امان اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ